ہماری روزمرہ زندگی اور آدات میں بڑھتی ہوئی آلودگی کے ساتھ ساتھ کیمیکل سے بنی ہوئی پروڈکٹس کی وجہ سے ہماری جلد آسانی سے ایکنی کا شکار ہو جاتی ہے روز وارٹر ایک نیچرل انٹی سیپٹک ہے جسے آپ اپنی جلد پر بغیر کسی پریشانی کے استعمال کر سکتے ہیں یہ نہ صرف ایکنی کا علاج کرتا ہے بلکہ یہ جلد پر موجود داغوں کو بھی ساف کرتا ہے یہ ایک عام چیز ہے جو کوئی بھی اپنی سینسٹیف سکن پر استعمال کر سکتا ہے ایکنی ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کو بس کچن میں موجود کچھ چیزوں کو روز وارٹر کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا ہے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ پیمپلز کے لیے روز وارٹر کے کیا فوائد ہیں اس کے بعد آپ کو ہوم ریمیڈیز کے بارے میں بتاؤں گی روز وارٹر میں انٹی انفلامیٹری پروپیٹیز ہیں جو ایکنی اور جلن کو دور کرنے میں مدد کرتی ہیں اس سے جلد کے ٹیشیوز کی نشنمہ ہوتی ہے روز وارٹر کو جب دوسرے انگریڈینٹ کے ساتھ ملا دیا جائے تو وہ پیمپلز کا علاج کر سکتا ہے روز وارٹر جلد کو ہائیڈریٹ کرتا ہے اور جلد کو مویسٹورائز کرتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ روز وارٹر کو کیسے دوسرے انگریڈینٹ کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا ہے نمبر ون روز وارٹر اور سندل ووڈ فور پیمپلز سندل ووڈ انٹی بیکٹیریا پروپیٹیز کے ساتھ جلد کے بہت سے مسائل کے علاج کے لیے مدد کرتا ہے اور ایکنی بھی ان میں سے ایک ہے سندل ووڈ تھنڈا ہوتا ہے یہ جلد کی سوزش کو کم کرتا ہے اس ٹیمیڈی کو بنانے کے لیے آپ کو ایک چائے کا چمچ سندل ووڈ پاوڈر اور ایک چمچ روز وارٹر لینا ہے ایک ساف پیالی میں سندل کی لکڑی اور روز وارٹر شامل کریں اسے اچھی طرح مکس کریں پھر اسے برش کی مدد سے چہرے پر لگائیں اسے بیس منٹ تک خوشک ہونے دیں پھر اسے دھو لیں اور ٹوگل سے ساف کر کے کوئی مویسٹورائزر لگا لیں آپ اسے روزانہ سونے سے پہلے کریں نمبر ٹو ملتانی مٹی اور روز وارٹر روز وارٹر داگ دھبوں کو دور کرتا ہے اور ملتانی مٹی چہرے کی ریڈنس کو دور کرتی ہے اس کے لیے آپ کو ایک چمچ ملتانی مٹی ایک چمچ روز وارٹر لینا ہے ایک ساف پیالی لیں اور ملتانی مٹی اور روز وارٹر کو مکس کریں سمودھ پیسٹ بنانے کے لیے اسے بلینڈ کریں پھر اس پیسٹ سے اپنے چہرے پر مساج کریں اور بیس منٹ تک رہنے دیں پھر تھنڈے پانی سے دھو لیں آپ اسے ہفتے میں دو سے تین بار کریں نمبر تھری ٹیٹ فری آئل اینڈ روز وارٹر پور ایکنی ٹیٹ فری آئل میں انٹی بیکٹیریل اور انٹی انفلامیٹری پروپرٹیز ہوتی ہیں جو جلن اور ریڈنس کو کم کرتی ہیں روز وارٹر سینسٹیف سکین اور ایکزیما پر بہت اچھا کام کرتا ہے ان کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے یہ بیکٹیریل اور ایکنی سے متاثرہ جلد کے خلاف لڑنے میں مدد کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک بوٹل روز وارٹر اور ٹیٹ فری آئل کے کچھ گترے لینے ہیں اب ایک سپری بوٹل میں روز وارٹر اور ٹیٹ فری آئل ملائیں اور اسے اچھی طرح ہلائیں پھر اپنے چہرے کو دھو کر اس پر ٹونر چھڑکیں آپ اسے دن میں دو بار کریں نمبر فور بیکنگ سوڈا اور روز وارٹر بیکنگ سوڈا آپ کی سکین کو ایکسفولییٹ کرتا ہے اور آئل گندگی اور ڈیٹ سیل سے چھٹکارہ حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے یہ جلد کے پی ایچ کو برقرار رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے یہ ایکنی کے لیے روز وارٹر کے ساتھ استعمال کرنے کا ایک مشہور طریقہ ہے اس کے لیے ایک چمچ روز وارٹر اور ایک چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا لینا ہے ایک ساف پیالی میں روز وارٹر اور بیکنگ سوڈا ڈالیں اور اچھی طرح مکس کر لیں تاکہ سمودھ پیسٹ بن سکے پھر اس پیسٹ سے اپنے چہرے پر پانچ منٹ تک مساج کریں اور پھر دھولیں آپ اسے ہفتے میں دو بار استعمال کر سکتے ہیں نمبر فائیو کیوکمبر، ہنی اور روز وارٹر ایکنی کے لیے روز وارٹر کا فیسٹ ماسک بہترین ہے شہد انٹی سیپٹک کا کام کرتا ہے روز وارٹر میں انٹی بیکٹیریل خصوصیات ہیں اور کھیرہ جلد کی ریٹنس کو ختم کر کے سکون دیتا ہے اس پیسٹ کو بنانے کے لیے آپ کو ایک چائے کا چمچ شہد ایک چائے کا چمچ روز وارٹر اور ایک چائے کا چمچ کھیرے کا پیسٹ لینا ہے ایک باول میں روز وارٹر شہد اور کھیرے کا پیسٹ ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں پھر اس پیسٹ کو پورے چہرے پر لگائیں اور بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں پھر اپنے چہرے کو تھنڈے پانی سے دھویں اور کوئی مویسٹرائزر لگائیں اچھے ریزرٹ کے لیے آپ اسے ہفتے میں دو سے تین بار کریں نمبر سکس روز وارٹر اور گلیسرین یہ ایکنی اور ڈرائی سکین کے لیے ایک بہترین علاج ہے گلیسرین جلد کو نمی بخشتی ہے اور خوشک جلد کو ہائیڈریٹ کرتی ہے ایکنی کے لیے روز وارٹر اور گلیسرین جلد کو دوبارہ زندہ کرنے اور صحت بخش کرنے میں مدد کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک بوتل روز وارٹر اور ایک چوتھائی بوتل گلیسرین لینی ہے اب ایک صاف باؤل میں گلیسرین اور روز وارٹر ملا دیں اسے اچھی طرح سے ہلائیں اور چہرے کو اچھی طرح سے دھو کر صاف کریں پھر اسے روئی کی مدد سے چہرے پر لگائیں اور پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں پھر ٹیشو سے صاف کریں بہترین ویڈیو کے لیے آپ اسے ہر دن دو بار استعمال کریں بتائی گئی ریمیڈیز کو ضرور ٹرائے کریں اس سے آپ کو بہت اچھے ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے امید ہے آپ کو ہماری آج کی اس ویڈیو سے بہت مدد ملی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ